اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل و زہرا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پمکن سوپ کی ریسپی یہ بہت سمپل، کوئک اور حسل فری ریسپی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہیلڈی اور ڈیلیشیس بھی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے اور آپ کو پسند آئے گی سب سے پہلے پیاس سلائس کریں اور اسے اپنے کوکفیر میں ڈال لیں میں یہاں پہ پریشر کوکر یوز کر رہی ہوں اب اس میں گھی اٹ کریں اور کیومن سیٹ اب اسے سواتے کریں پمکن کا چھلکہ اتار کر بیچ ہٹا کر اسے سلائس کر لیں اب اس میں سلائس کیا ہوا پمکن اٹ کر لیں اور اسے بھی تھوڑی دیر سواتے کریں اس میں حلدی، نمک اور کالی مرچیں اٹ کر دیں اب ڈرم اسٹکس بھی اٹ کر دیں تھوڑی دیر سواتے کریں تین گلاس پانی اٹ کر کے پریشر کوکر بند کر دیں آدھے گھنٹے کے لیے پکائیں اب پریشر کوکر کھولیں ڈرم اسٹک سے بونز الگ کر لیں اور میٹ واپس ککر میں اٹ کر دیں ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ جار والے بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر سمر کر لیں بلیک پیپر اور آلیو آئل کے ساتھ گارنش کر کے سرف کریں اگر آپ کے پاس پمکن سیٹ ہو تو آپ پمکن سیٹ کے ساتھ بھی گارنش کر سکتے ہیں اس سے نیٹریشنل ویلیو اور ٹیسٹ دونوں بڑھ جائیں گے آپ اس ریسپی کو بغیر پریشر کوکر کے بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ پمکن اور چکن دونوں ہی جلدی گل جاتے ہیں آپ چار گلاس پانی اٹ کریں اور ایک گھنٹے کے لیے پکا لیں موسیقی